کیا آپ جانتے ہیں شاہ نواز بھٹو کو آخر کس نے مجبور کیا اس نے اپنی یونیوریسٹی ایجوکیشن چھوڑ کر کلاشن کو افٹھا لی کیا شاہ نواز کی موت کی ذمہ دار اس کی بگڑی ہوئی بیوی ریحانہ تھی کیا یہ سچ ہے کہ ڈانس کلپ جا کر پارٹی کرنے سے منع کرنے پر ریحانہ نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مار ڈالا شاہ نواز کے مبجنہ قدل کے بعد ان کے بڑے بھائی میر مرتزہ بھٹو نے اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دے ڈالی شاہ نواز کی موت کو ایک مہینہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی تدفین عمل میں کیوں نہ لائی جا سکی اور ہاں شاہ نواز بھٹو کی اکلوتی بیٹی سسی آج کل کن حالات میں اور کس ملک میں زندگی گزار رہی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں وزیر اعظم پاکستان زولفکار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے صاحب زادے میر شاہ نواز بھٹو کے بارے میں دلچس فیٹ آپ تک شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اردو اولارڈ اور میں ہوں ڈاکٹر ارفان عزیز میرا انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا میر شاہ نواز بھٹو اپنے والد زولفکار علی بھٹو کی چوتھی اولاد تھے جب شاہ نواز کی پدائش ہوئی تو بھٹو صاحب نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد سار شاہ نواز بھٹو کے نام کی نسبہ سے میر شاہ نواز بھٹو رکھا میر شاہ نواز چونکہ اپنے بین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے لہٰذا وہ سب کے لادلے اور چہیتے تھے انہیں پیار سے گھر والے گوگی کے نام سے پکارا کرتے تھے کم لوگ جانتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں کراچی میں بلاول کی پدائش ہوئی تو بینظیر بھٹو اپنے بیٹے کا نام اپنے چھوٹے بھائی کے نسبہ سے شاہ نواز رکھنا چاہتی تھی تاہم آصف تداری کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے بچے کا نام بلاوہ رکھا گیا میر شاہ نواز بھٹو لہور کے ایڈسن کالیج اور بعض ازاں کیپیٹل سٹی اسلام آباد کے انٹرنیشنل سکول میں بھی زیر تعلیم رہے گریجیوشن کار لینے کے بعد انہیں سویزر لینڈ بھیڑ دیا گیا سال انیس سو ستتر میں جب زیاو الحق نے مارشلہ لگاتے ہوئے بھٹو صاحب کی حکومت بر طرف کر دی تو اس وقت شاہ نواز بیرون ملک زیر تعلیم تھے عدالت نے زلفغار علی بھٹو کو فانسی کی سزا سنائی تو لندن میں مقیم شاہ نواز بھٹو اپنے بابا کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل لیور پر لابنگ کرنے لگے ایسے حالات میں وہ اپنے بڑے بھائیا میر مرتضی کے ساتھ مل کر والد کی سزا کو رکھوانے کے لیے سرگرہ میں عمل ہوئے دونوں بھائیوں نے برطانیہ میں زیاء مخالف ریلیوں کی قیادت کی بھٹو صاحب کو راول پنڈی کی سنٹرل جیل میں فانسی پر شڑھا دیا گیا تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو جیل میں قید تھی جبکہ مرتضی اور شاہ نواز بیرون ملک تھے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے دونوں بھائیوں نے مل کر عسکریت پساند تنظیم الزلفغار کی بنیاد رکھی اور انہوں نے حلف اٹھایا کہ ہم جب تک زیاء کو قتل نہیں کر لیتے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کچھ عرصے کے بعد شاہ نواز لبنان کے دارہ الحکومات بیروت چلے گئے جہاں سے انہوں نے گوریلا جنگ کی بقیادہ ٹریلنگ لینا شروع کر دی کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے فنڈ درکار ہوتے ہیں شاہ نواز بھٹو نے الزلفغار کے نیٹ وارک کو منظم کرنے اور اسلحہ کٹھا کرنے کے لیے پیرس لندن تربلس دمیشک اور ممبائی تک کا سفر کیا شام بھٹی اپنی گوڑ بھائی شہزادی میں لکھتے ہیں کہ شاہ نواز بھٹو کی دلی میں خفیہ طور پر بھارتی پردان منطری اندرہ گاندی سے ملاقات ہوئی اندرہ نے شاہ نواز کو ظلفغار چلانے کے لیے فنڈ دیئے شاہ نواز بھٹو اپنے بڑے بھائی سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی دیگر ساتھیوں کی طرح پاکستان جانے کی اجازت دی جائے لیکن مرتضی بھٹو ہمیشہ انہیں اس ڈر سے منع کر دیتے کہ انہیں وہاں جاتے ہی جنرلزیہ گرفتار کر لے گا یا اسے قتل کروا دیا جائے گا افغانستان میں ایک پتھان کی میر مرتضی بھٹو سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جنرلزیہ کو تمہارا نہیں بلکہ شاہ نواز کا سر پہلے درکار ہے جنرلزیہ اس لیے بھی شاہ کو پہلے مروانا چاہتا ہے کہ اس کا وقت اپنے گرویلاؤں کو جسمانی تربیہ دینے میں گزرتا ہے جنرلزیہ کا ماننا تھا کہ اگر شاہ نواز کو پہلے ختم کر دیا جائے تو الزلفکار کی افرادی قوت کام ہو جائے گی پردیس میں رہتے ہوئے بھی شاہ نواز بھٹو پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے تھے تو ایسے حالات میں پاکستان جانا خطرے سے خالی نہ تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ جیم میں زہر کی شیشیاں رکھتے تھے تاکہ اگر وہ کبھی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ فوری طور پر زہر پی کر اپنی جان لے لی جائیں اور تنظیمی نیٹ ورک جون کا دون چلتا رہے بینظیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ میں لکھتی ہیں کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے دعا کیا کرتی تھی کہ شاہ نواز جس تیارے میں سوار ہو اللہ کرے وہ تیارہ کبھی پاکستانی حدود سے نہ گزرے اگر ایسا ہوا تو جنرل زیاو لاکھ تیارے کو اغواہ کرتے ہوئے شاہ کو گرفتار کر لے گا اپنی جلا وطنی کے دوران شاہ نواز بھٹو نے افغان وزارت خارجہ کے افیسر کی بیٹی ریحانہ فسیع دین سے محبت کی شادی کر لی تب شاہ نواز کی والدہ بیگم نصرت بھٹو اپنے بیٹے کی شادی سے نہ خوش تھی کیونکہ انہوں نے شاہ نواز کے لیے ایک اعرانی لڑکی پسند کی ہوئی تھی افغانستان میں جلا وطنی کے دوران ہی شاہ نواز بھٹو ریحانہ فسیع دین کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سسی بھٹو رکھا گیا بے نظیر اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھتی ہیں کہ ایک روز شاہ نواز نے مجھے بتایا کہ میں ریحانہ سے تانگ آ چکا ہوں اور بہت جالدو سے طلاق دے دوں گا یہ بات سنکر میرا مو لٹا گیا پاگل مد منو گو گی تمہیں پتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کبھی طلاق نہیں ہوئی تم نے یہ شادی والدین نہیں بلکہ اپنی مرضے سی کی تھی لہٰذا تمہارے پاس طلاق دینے کا کوئی جواز نہیں شاہ نواز بھٹو نے بتایا کہ ریحانہ شادی کے بعد بدل گئی ہے وہ پہلے میرا خیار رکھتی تھی لیکن اب میں گھار آتا ہوں تو وہ میک اپ کر رہی ہوتی ہے اور وہ مجھے اکیلہ چھوڑ کر پارٹی کرنے چلی جاتی ہے میرا خیال تھا کہ بچہ اب ہو جانے کے بعد یہ بندی بدل جائے گی لیکن یہ تو اور بھی گڑ گئی شاہ نواز بھٹو کی بتیجی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سونگز آف بلاڈ اینڈ سوڈ میں تحریر کرتی ہیں کہ ایک راز میرے چچہ شاہ نواز اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسے انہوں لے جانا چاہتے تھے جبکہ رہی ہانا کی خواہش تھی کہ وہ نائٹ کلم میں جا کر پارٹی کرے ایسے میں دونوں کی بحث و تقرار ہوئی بات لڑائی تک پہنچ گئی اس موقع پر میرے والد میر مرسزا بھٹو نے دونوں سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو چچی رہی ہانا میرے والد سے بتتمیزی کرنے لگی وہ بولی آپ اپنے کام سے کام رکھیں رہی ہانا نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سمان بیگ میں پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ بابا بہت غصے میں تھے کہ ان کی توہین کی گئی مجھے یہ جھگڑا آج تک یاد ہے تب میری خواہش تھی کہ کسی طرح سب لوگ چیخنا چلانا بند کریں جولائی انیس سو پچاسی میں سارا بھٹو خاندان فرانس میں جمع تھا مرتضی شاہ نواز بینظیر سنم بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو سب ایک جگہ پر اکٹھے تھے لیکن کون جانتا تھا کہ بھٹو فیملی پر خطرات کے سائے منڈلا رہے تھے اور موت ان کے تاکب میں تھی کسے معلوم تھا کہ بھٹو خاندان کا یہ فیملی ری یونین اور ہولی ڈے ایک بڑے علمیہ میں بدل جائے گا اٹھارہ جولائی کو شاہ نواز بھٹو اپنی والدہ بین بڑے بھائی بھابی اور بھتی جی کو آلویدہ کہہ کر اپنے فلائٹ میں آئے وہ رات کو بستر پر دراز ہوئے اس موقع پر فلائٹ میں شاہ نواز کی تین سالہ بیٹی سسی اور ایلیا رہیانہ کے سوا کوئی اور نہ تھا صبح کا سورج اس خبر کے ساتھ تلو ہوا کہ زلفکار علی بھٹو کے چھوٹے فرزان فرانس میں پورے سرار حالات میں مردہ پائے گئے اکیس نومبر انیس سو اٹھاون کو پیدا ہونے والے شاہ نواز بھٹو جب فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف ستائیس بارس تھی شاہ نواز بھٹو کی موت کے بعد سب سے تکلیف دے پہلو یہ تھا کہ فرانسیسی پولیس چار ہفتوں تک اس کیس پر تحقی کرتی رہی یہ چار ہفتے سب سے زیادہ عذیدناک اس لیے تھے کیونکہ صرف ریحانہ سسی بھٹو ہی نہیں بلکہ شاہ نواز بھٹو کی ڈیڈ بارڈی پولیس کی تحویل میں تھی بینیزیر بھٹو کے مطابق جب پولیس شاہ نواز بھٹو کے فلائٹ میں داخل ہوئی تو میر مرتضیٰ نے یہ کہتے ہوئے مجھے کچن میں بھیج دیا کہ میں یہ سب مناظر نہیں دیکھ پاؤں گی فرانسیسی اقام نے چار ہفتوں تک شاہ نواز کی لاش ہمارے حوالے نہ کی اور وہ تحقیقات کرتے رہے حالانکہ مسلمانوں میں تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر مردے کو دفن کرنے کا حکم ہے شاہ نواز کے علمناک موت کے موقع پر پاکستان میں جنرل محمد زیاؤلحق کے گنٹرول میڈیا پر یہ خبریں چلوائیں گئیں کہ کسرت شراب نوشی اور نشاور عدویات کا بے تہاشا استعمال وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کے چھوٹے بیٹے کی حلاقت کا سبب بنا جبکہ بھٹو فیملی کی جانب سے شاہ نواز کی موت کے حوالے سے کئی مفروضیں آتے رہے جنرل زیاؤلحق نے شاہ نواز کے جسد خاکی کو پاکستان لیانے اور تجہیز و تدفین کی جازت دی جس کے بعد بے نظیر بھٹو اپنے بھائی کی میت لیے لارکانہ پہنچی نماز جنازہ کے بعد میر شاہ نواز بھٹو کو گڑی خدا باکش میں ان کے والد کے قریب پپلز پارٹی کے پرچم میں لپیٹ کر سپور دخوا کر دیا گیا شاہ نواز بھٹو کی موت کے حوالے سے یہ تھیروے بھی گردش کرتی رہی کہ ان کی اہلیہ ڈانس کلب جانا چاہتی تھی جس سے روکنے پر ان کا اختلاف اتنا شدید ہو گیا کہ ریحانہ نے اپنے شور کو زہر دے ڈالا اس کیس میں تفتیش کی گئی تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ جب میر شاہ نواز بھٹو کے جسم میں زہر پھیل رہا تھا تو وہ زور زور سے چیخ رہے تھے تو اس وقت ریحانہ نے یہ سب دیکھ کر بھی کوئی توجہ نہ دی کیونکہ وہ ان سے نراز تھی فرانس کی عدالت نے بینظیر بھٹو کی بابی ریحانہ فصیح الدین کو گرفتار کر لیا اور وہ ٹرائل کا سامنا بھی کرتی رہی مرزا بھٹو نے اپنے چھوٹے بھائی کی پور اسرار موت کے بعد اپنی بیوی فوزیہ فصیح الدین جو کہ ریحانہ کی بہن تھی کو طلاق دے کر لبنانی خاتون غنوہ سے شادی کر لی زولفکار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے میر شاہ نواز کی بیٹی سسی بھٹو اپنی زندگی میں صرف ایک بار پاکستان آئی دوہزار آٹھ میں جب ان کا تیارہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈ ہوا تو فاطمہ بھٹو غنوہ بھٹو اور زولفکار علی بھٹو جونیا نے سسی کا استقبال کیا اور انہیں کراچی میں بھٹو خاندان کے ابائی گار ستر کلفٹن میں پہنچایا گیا یاد رہے اس وقت سسی کے عمر چھبیس باز تھی اور وہ کسی امیرکی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی تاہم ان کی والدہ پاکستان نہیں آئی تھی چالیس سالہ سسی بھٹو آج بھی امریکہ میں سیٹلڈ ہے چونکہ وہ میڈیا میں خود کو علاقہ رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ان کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کی جاتی میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اردو الٹ سبکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر